اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایمپیرٹیو موڈ کے بارے میں اس سے پہلے میں نے آپ کو انڈیکیٹیو موڈ کے بارے میں بتایا تھا اگر آپ اس سے پہلے میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا سو وٹ ایس ایمپیرٹیو موڈ ایس میں بیسیکلی بتایا جاتا ہے اس میں ایسے ورپس یوز ہوتے ہیں ایسے ورپس یوز ہوتے ہیں جس میں کوئی کمانڈ کی جاتی ہے یا کوئی ریکویسٹ کی جاتی ہے ٹھیک ہے کوئی ایڈوائز کوئی سجیشن کوئی پریئر یا کوئی مینز کے ریکویسٹ کی جاتی ہے آرڈر اور کمانڈ جو ہوتا ہے وہ اس سب کے بیچ میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اب جیسے میں اگر آرڈر اور کمانڈ کی بات کروں تو اس کے حوال سے اگر میں آپ کو ایکزیمپل دوں تو میں کہتی ہوں شردہ دور دروازہ بند کرو دروازہ کھولو میں اس میں کوئی کمانڈ دے رہی ہوں آرڈر دے رہی ہوں کہ یہ کام کرو ٹھیک ہے اس میں جو آرڈر وہ شرد اور آرڈر کا ورڈ جو تھا یہ ورپس جو ہیں یہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی ہمارے پاس ایکزیمپل آرڈر اور کمانڈ کی اب ہم سیکنڈ میں بات کریں تو اب اگر ہم کوئی ایڈوائز کوئی سجیشن دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سلیپ ویل یا ہم کہتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی ایکزیمپل اب ہم ڈال دیتے ہیں سلیپ سے سلیپ جو ورپ یوز ہو رہا ہے مطلب کہ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ اچھی نیند لو اچھا اگر ہم کہہ دیتے ہیں ایٹ ویل اچھا کھاؤ اس طرح کی ہم جب چیزیں یوز کرتے ہیں اس طرح کی جب ہم ورپس یوز کرتے ہیں کوئی سنٹینس بولتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے پریئر یا ریکویسٹ کی کہ ہم کوئی ریکویسٹ کرستے ہیں کسی سے ٹھیک ہے پلیز ڈو یور ہوم بک ڈیلی یا پلیز برنگ سم فوڈ مطلب کہ ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں اس طرح کی ہم کوئی بھی اگزیمپل ڈال سکتے ہیں جس میں ہم کوئی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سب آ جاتی ہیں امپیرٹیو موڈ میں سو بیسیکلی امپیرٹیو موڈ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی آرڈر یا کوئی کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں کوئی ایڈوائز سجیسٹن یا کوئی ریکویسٹ اور پریئر کا مطلب کہ کنسیپٹ ہوتا ہے اس کے بھی ہیشوئے ہیں سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر آپ کا اس سے ریگارڈنگ کوئی بھی کوئیسٹن ہے آپ کمینٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور تینکس فور وچنگ